صحت مند افراد ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل اور ملک و قوم کی ترقی کے زامن ہیں صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی غرص سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں سال دوہزار دس دوہزار گیارہ کا دفاعی بجٹ چار سو بیالیس ارب روپے ہے لیکن دوسری جانب بنیادی اور اہم ترین شعبہ ہونے کے باوجود صحت کے لیے صرف سولہ ارب چورانوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں پاکستان میں صحت کی سہولتوں کے حوالے سے دیکھیں تو صورتحال انتہائی ابتر ہے ہسپتالوں میں مریضوں کو غیر میاری عدویات کی فراہمی کا تو سامنا تھا ہی مگر اب ینگ ڈاکٹرز کی ہڈتال نے تو عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے امرجنسی اسپتال گئے ہیں انہیں کہاں ادھر جاؤ ادھر جانے ہیں کوئی گال نہیں سوندہ پہا باہر کار دے پہنے بچی ساڑھی مار دی پہیے کی کریے ان کی سکتے جائیے حکومت بھی اس چیز کا ریکشن نہیں لے رہی کیونکہ اپنے ان کے خود جو بیمار ہوتے ہیں تو وہ لندن میں چلے جاتے ہیں کوئی کچھ کہیں پہ چلے جاتے ہیں کوئی کہیں پہ چلے جاتے ہیں یہاں تو غریب عوام پیش رہی ہے نا مار تو رہی ہیں یہاں غریب عوام بچوں کا لاج کیسے ہوگا اگر یہی ملکہ آ رہا تو کیا کریں گے ہم لوگ کہاں جہیں گے ہم یہ سوچ کی آتے ہیں کہ چلے یہ یہ کہاں مفتو لاج ہوتا ہے تو یہ اسپتال میں ڈاکٹر ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ بطل کے وزیرعالہ پنجاب شباش رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہا دو دن سے ازمہ کی پرابلم تھی ابھی ہیدھر لے کے آئے ہیں پہلے میں کسی اور ہسپیٹر میں لے کے آئے ہیں تو انہوں نے اب دیکھنا شروع کیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی ملک کا صحت کا بجٹ اس ملک کے جی ڈی پی کا پانچ فیصد ہونا چاہیے لیکن بچ قسمتی سے پاکستان میں یہ شرعہ 0.25 فیصد ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانب حالت یہ ہے کہ ایک ماہ سے بھی زائد عرصے سے مطالبات کے حق میں ہر تال پر گئے ڈاکٹروں کا معاملہ حل نہیں کیا جا سکا اب میں ایک چیز بہت کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسحادزہ اکرام ہیں اگر ان کا بھی مان نہ رکھا گیا اور ان کی بات کو بھی اہمیت نہ دی گئی اور ان کو عزت سے پیش نہ آئے اور ان کی بات کو اہمیت نہ دی تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات پھر اور بگڑ جائیں گے یہ کہ خدا نہ خواستہ ہندوستان کے ڈاکٹر نہیں ہے یہ کوئی روس کے ڈاکٹر نہیں یہ اس ملک کے ڈاکٹر ہیں اور اسی ملک کے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں بدقسمتی سے بعض لوگوں نے حکومت کو اور ڈاکٹروں کے درمیان مس انٹرسٹیننگ پیدا کر دی ہے صحت کے عالمی دن کے موقع پر قوم کے مسیحہ ہی ہڈتال پر ہیں جس کا براہراز نقصان عوام ہی کو اٹھانا پر رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ صحت کے مسائل کے حل کے لیے مصبت لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ عوام کو صحت جیسی بنیادی سہولت کی فراہمی ممکن ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فارینا سادیا وقت نیوز لاہور